لوگ جو ہیں یہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ سعودیہ جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں کہیں بھی کسی میڈلیسٹ کمپنی میں میڈلیسٹ کنٹریز میں جاتے ہیں فروزگار کے لیے تو وہاں پہ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ سارے ریکل رولز ریکولیشن کا خیال کرتے ہیں کوکنگ سے لے کر سب کچھ کرتے ہیں نہیں مطلب صفائی کا اسلام علیکم نمازتے سسریع کال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں بھو ہزی کا لی اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریع کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جا رہے خوش رہے ماباب کے خیال رکھیں ماباب کی خدمت کریں ماباب کا احترام کریں ماباب ہے تو دنیا ہے ماباب نہیں تو کچھ بھی نہیں دوستو آج کی ویڈیو ہماری ایک ایسی خاتون ایک ایسی لڑکی ہے ایک ایسی ہماری بہن جو انڈیا کا وزیٹ کیا اور انہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے ویلاؤگز بنا رہی ہیں اور اس پہ کافی لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں اور اس پہ لوگ رییکشن بھی دے رہے ہیں تو جب لوگ رییکشن دے رہے ہیں لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا کہ ہم بھی رییکشن دے رہے ہیں اس لئے ہم ان کا پارٹ فور لائے ہیں آپ کے سامنے اور اس پہ رییکشن دیتے ہیں کہ آبو ہمیں کہاں لے جارہی ہیں کس سٹی میں کس جگہ کیا بات کرتی ہیں بہت خوبصورت طریقے سے بولتی ہیں بہت ہی پولائٹ انداز ہے تو دوستو زیادہ آپ کو بھور نہیں کرتا ہوں چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف بس یہ ذمہ داری دوستو ویڈیو کا ٹائٹ آل ہے پاکستانی وزٹ انڈیا پارٹ فور اب بیچ ویڈ ڈیپ ہسٹری اینڈر بیچ اسلام علیکم میرے نام ہوتا ہے اور یہ ہے پاکستانی وزٹ انڈیا پارٹ فور اور آج میں آپ کو دو ایسی جگہیں لے کر جانے والی ہوں جن میں سے ایک کے ساتھ تو ایک بہت بڑی ہسٹری جوڑی ہوئی ہے اور دوسری ایسی جگہ جو ہسٹری بنا رہی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو دو جگہیں وہ دکھاؤں میں آپ کو کیلیکر یا کوڑی کوڑ جو اصل میں اس کا نام ہے وہاں کا سب سے فیمیس ریسٹران رحمت ہوتیل لے کے جا رہی ہوں اور ایسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوڑی کوڑ کیلیکر آتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ نے بہت بڑی چیز کچھ مس کر لیا یہاں کی بریانی سب سے زیادہ مشہور ہے یہ جگہ بہت زیادہ پیکٹ رہتی ہے اور اگر آپ کو آسانی سے جگہ مل جائے تو آپ بہت لگتی ہیں کیونکہ یہاں پہ کھانے کے لیے لوگ کافی دیر تک ویٹ کرتے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو لے کے چلتے ہوں ایک ایسے بیچ میں جس کے ساتھ بہت بڑی ہسٹری انڈیا کی جڑی ہوئی ہے کپاڑ بیچ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں 1498 میں واسکو ڈگاما نے پہلی مرتبہ انڈیا کی زمین پر قدم رکھا تھا تو ہوا کچھ یوں تھا کہ اس ٹائم پورٹگال کے جو گنگ تھے انہوں نے واسکو ڈگاما کو چوز کیا تاکہ وہ سمندری راستہ کو تلاش کر سکیں جس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز اور انڈیا کی درمیان تجارت یا ٹریڈنگ کا سلسلہ شروع ہو سکے تو واسکو ڈگاما نکل پڑے اپنے وی ایج میں اورموس پورا آفریقہ گھومتے ہوئے وہ پہنچے پورٹ آف ملندی پر کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈگاما کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے ایک عرب نیوگیٹر سے جس کا نام احمد ابن ماجد تھا اور احمد ابن ماجد کو لائن آف سی بلائے جاتا تھا کہتے تھے کہ ان کی جو نالچ تھی سی روٹس کے بارے میں بہت ہی آلہ تھی جب واسکو ڈگاما کوڑی کوٹ پہنچے یا کوسٹ آف ملابار پہنچے تو کوڑی کوٹ کے جو کچھ لوکلز تھے انہوں نے واسکو ڈگاما کے بندوں سے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو واسکو ڈگاما کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کرسٹینز اور سپائسز کے لیے آئے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو کالی مرچ ہے جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو بلاک گولڈ اس ٹائم پہ کہا جاتا تھا ان فیکٹ آج بھی بلاک گولڈ کہا جاتا ہے اس ٹائم پر یورپینز کے لیے یہ بلاک گولڈ اتنا قیمتی بن گیا تھا کہ جو وہاں کے ایلیٹس ہوتے تھے وہ اس بلاک گولڈ کو از ایسیمبل آف ہائی سٹیٹس کے لیے استعمال کرتے تھے وہاں پہ کھڑی ہو کر کچھ یوں سوچ آئی کہ اگر اس وقت واسکو ڈگاما نہ آتے ہیں یہاں تو شاید آج انڈیا اور پاکستان کی ایک ڈیفرنٹ ہی بلکل مختلف ہسٹری ہوتی لیکن کہتے ہیں نا جو لکھا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہم آج ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہمانیٹیرین گرانس پر ایک دوسرے کی رسپک ضرور کر سکتے ہیں بہکستان 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 بہکستانے والدکل مہموکستان بہکستان بہت سکتے ہیں اور یہ ہے وہ مانیومنٹ جہاں پہ اگزاکلی واسکو ڈگاما نے لائنڈ کیا تھا میری کیمرے کا نائٹ ویجن اتنا خاص نہیں ہے تو میں آپ کو ایک پکچر دکھا دیتی ہوں اس مانیومنٹ کی تو چلیے میں اب آپ کو لی کے چلتی ہوں دوسرے بیچ پہ پہلی چیز جب میں نوٹ کرتی ہوں کہ ان ریلویو ٹریکس کی ترہو جاتے ہوئے مجھے کوہوٹا کے راستے آدھ آ جاتے ہیں تو ابھی جس بیچ میں میں آپ کو لیکے جانے والی ہوں اس کا نام میں نہیں پرنانس کر سکتی مجھے تھوڑی بار دفکلٹی ہوتی ہے لیکن میں اس کا نام لیچے لکھ دیتی ہوں یہ جو بیچ ہے یہ لانگست ڈرائیون بیچ ان ایزیا ہے اور ٹپ سکس بیچ بیچ سوڈرائیون بیچ انہوں نے اپنی جان چھوڑا لیے یہ جو بیچ ہے یہ 5.5 کلومیٹر کے سٹریچ پہ ہے تو جب بھی ایک انسان تھوڑا وقت تھکا ہوا اور دل کر رہا ہو ایک لانگ ڈرائیف بیچ سائٹ میں کرنے کے لیے یہاں پہ حرام سے لوگ آ کے ریلیکس کر سکتے ہیں ایک چیز تمہیں ضرور آپ لوگوں کو ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے صفائی اس سے پہلے والے بیچ کپار بیچ میں اور اس والے بیچ میں آپ دونوں میں دیکھ لیں صفائی کا نظام بہت ہی بہترین ہے یہاں میں نے سائٹنگ میں ایک آدم ہے کتنا کلے میں ہے ان فاکٹ اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو جو مٹی کا جو رنگ ہے وہ بھی کل ویسے کا ویسے ہی دیکھے گا جب پانی اس کے اوپر سے گزر رہا ہوگا اور اتنا اچھا صفائی کا نظام تھراؤٹ کارلا میں ہے روڈز ہوں سٹریٹس ہوں گھروں کی گلیاں کیوں ہر جگہ صفائی کا انتظام بہت اچھا ہوا ہے سمجھ لیں 95% میں نے کارلا ساپ سترہ دیکھا ہے تو چلیے اب میں آ چکے ہوں اپنے ویڈیو کے اینڈ میں آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ دینے کا آپ کے کمنٹس میرا دل بنا دیتے ہیں بہت شکریہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مطلب میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ جی جنا آج تو انہوں نے سی سائیڈ دکھایا واسکوٹے گاما نے جہاں پہلا قدم رکھا ہے انڈیا درافت کیا بڑی مطلب میرے لئے اب تو بلیک پیپر بہت قوم ہے لیکن اسمانی میں بلیک گولڈ اصل میں جب دوسرے کنٹریز ایشیا کے بارے میں سنتے تھے کہ ایشیا برے صغیر تو برے صغیر تک جانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہاں کے مسالے سپائس جو ہے وہ ان کا مقصد تھا اور کسی زمانے میں انگریز برے صغیر کو سونے کی چڑیا کہتے تھے یعنی کہ یہاں سے ان کو بہت ساری چیزیں ملتی تھیں جو دوسرے کنٹریز میں تھی ہی نہیں اچھا جسے سپائس مالنیات بگرہ بلکل ایسا ہی ہے یہاں پہ وہ چیزیں تھی جو کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو اب تو ایک ٹیکنالوجی ہو گئی ہے ہر چیز تجارت ہوتی ہے پرپر ہوتی ہے اچھا تو وہ تجارت کے لیے ٹرائیڈ بگر کے لیے آئے تھے راستہ پتا چلے ایسیا سے برے صغیر کا راستہ کون سا ہو دریافت کرنا ہوتا ہے مطلب پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے کہاں سے جائیں بس ایسیا ہے اچھا تو واسکو ٹھگامہ نے کسی سے لنک اپ کر کے جو لائن آف سنگھ تھے ان سے پوچھا پھر انہوں نے ان کو گائیڈ کیا اور یہ کپاڑ بیچ پر بلینڈ کرائے یہ ایسیا کا یہ علاقہ تھا یعنی واسکو ٹھگامہ نے آج مجھے یہ پتہ چلا ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انہوں نے برے صغیر دریافت کیا تو آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ یہ علاقہ تھا کئر علاقہ مطلب ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا تھا ایک زیکٹ اور آپ نے دیکھا ابھی تک وہ ایک مطلب انہوں نے کمال ہے اچھا ان کا خاتون کا لڑکی کا بولنے کا انداز بہت بہت زبردست بہت زبردست دوبارہ میں کہوں گا کہ جس طریقے سے ڈیٹیل سے تحمل سے اتمنان سے وہ چیز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں واقعی بہت زبردست اور ہسٹری بھی ساتھ میں ڈیفائن کری بتائی انفرمیشن بھی دی ہمیں اور ایک بیچ دیکھا تھا جس میں ساحل پہ گاڑی چلا رہے ہوا بڑا خوف سترہ نیڈ این کلین ماحول صفائی کا خاص انتظام ملکہ نیڈ پیرسنٹ سائی کہہ رہی ہے مطلب ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ بہت صفائی سے آپ کے ہزاروں فائدہ ہیں آپ کی بیماریاں آپ کو نہیں ہو رہی ہیں آپ کی چیز خوبصورت دیکھ رہی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں پر آنا بیٹھنا اٹھنا صفائی سے آپ کے بہت سی چیزوں سے فائدہ ہو جاتا ہے گندگی سے بچ گئے تو تیسا ہزار بیماریوں سے آپ بچ گئے سفائی تو بہت ضروری ہے لیکن سوچنے والی باتیں بولنے میں تو بہت آسان ہے لیکن کیارلا مطلب پوری سٹیٹ ہے اس کو نائنٹی فائف پرسنٹ تک کلین رکھنا بہت بڑی بات اچھے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ دس بندے بیس بندے ایک پروپر سسٹم ہوتا ہے اور ہر شخص کسی بھی سسٹم میں ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس کے اندر پچاس لوگ کام کرتے ہیں اگر ہر شخص اپنا کام ایمانداری سے پروپر طریقے سے کرے تو بات ختم اگر بیچ میں بگاڑ پیدا ہو جائے کہ اس کا کام وہ کر دے وہ تو کام پہ بھی نہیں آتا جس نے دیکھنا ہے وہ اس کو چھوٹی دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ رولز ریگلیشن کو عوام فالو کرے بلکل عوام اچھے جب بجزن ہو جاتی ہے جب عوام دیکھتی ہے کہ ویسی صفائی نہیں تو ہم کیوں کریں ہمیں روکنے والا ٹکنے والا کوئی نہیں ہے دس دن سے کوڑا پڑا ہوگا ہے تو ہم بھی پھیک دیں اچھے جب آپ میں اپ کو مزے کی بات ہوں تو عوام کے اوپر اتنا نہیں ہے عوام کے اوپر ہے عوام کے اوپر بھی ہے زمیداری تو لیکن آپ مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیں جہاں پہ کچھرے کا ڈھیر پڑا ہوگا تو وہاں آپ کچھرہ پھیکیں گے جہاں پہ صفائی ہوگا تو ہماری ایشیای لوگ جہاں ہیں یہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ سعودیہ جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں کہیں بھی کسی میڈلیسٹ کمپنی میں میڈلیسٹ کنٹریز میں جاتے ہیں فروزگار کے لیے تو وہاں پہ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ سارے ریکل رولز ریکولیشن کا خیال کرتے ہیں کوکنگ سے لے کر سب کچھ کرتے ہیں نہیں مطلب صفائی کا کانون کا اور یہاں پر یہاں پر وہ پان کی پھیک پھیک رہے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں جاننے والے کہ ہاں جاتے ہیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ماحول بنا ہوگا تو اوہم ویسے ہی اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں تو یہ ویلوگ بھی ان کا خوبصورت لگا آپ کچھ کہنا چاہیں گی تو جلد جلدی کہیں بیٹری لوگ ہے نہیں مجھے تو واقعی بہت بہت مزا آیا بیچ ایک تو بیچ کو دیکھ کر ویسے ہی ساری تھکن اتھر گئی اکنے مزے سے انہوں نے سمچھایا ہے مجھے تو یہ ویڈیو بہت ونڈر فول بھی لگی اور بہت بہت ہی شاندہ تو دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی جب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کومنٹس کے ذریعے بتائیں کہ ہم کنی ویڈیو پر ایکشن دیں اللہ حافظ